دوستو مہان ابھی نیتہ نجیر حسین کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے آج ہم یہاں پہ ان کے بارے میں چرچہ کریں گے آپ کو یقین نہیں ہوگا ان کی جندہ موت ہو چکی تھی جندہ موت کیسے ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے اور کس طرح سے فلموں میں آئے اور کس طرح سے ان کا انت ہوا ساری سچا یہاں پر جاننے والے ہیں نمسکار میں ہوں سدیز کمار اور فلمی کہانیا چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو نجیر حسین پرانی ہندی فلموں میں جب مجبور پتا کی یاد آتی ہے تو نجیر کی تصویر ہی آنکھوں کے سامنے آ جایا کرتی ہے کیونکہ وہ پرانی فلموں میں ایک مجبور پتا کا رول ادا کیا کرتے تھے آرجو فلم میں سادنا کے پتا بنے نجیر حسین جب کہتے ہیں کہ بیٹی کا بھلا سوچنا گناہ ہے تو میں گناہگار ہوں بیٹی مجھے تم سجاد دے سکتی ہو دوستو تب ان کا یہ سمواد آنکھیں بھر دیا کرتا تھا جب یہ سمواد آیا کرتا تھا یوپی کے گاجی پور جلے کے اسیہ گھاؤں میں پندرہ مئی انیس سو بائس کو ابینیتہ نجیر حسین کا جنم ہوا تھا اور دوستو پتا صاحب زیادہ ریلوے میں نوکری کیا کرتے تھے دوستو یہاں پر انہوں نے نجیر کو بھی پڑھا لکھا کر ریلوے میں فائر مین کی نوکری دلوا دی تھی مگر دوستو یہاں پر کس کو معلوم تھا کہ جو بیٹے کی قسمت ہے نجیر کی وہ تو ایکٹر بننا لکھا ہے اس قسمت کے اندر تو نجیر حسین بچپن سے ہی دیش وقت تھے اور انہوں نے انگریجیوں کی خلاب ریلوے کی نوکری چھوڑی سب سے پہلے تو اس کے بعد سباس چند بوس کی آجاد ہنج فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور ایک سینک بن گئے تھے دوستو نجیر لیکھن میں بھی بہت تو نپن تھے یعنی کہ لیکھنی کیا کرتے تھے رائٹر تھے ایسے میں نیتا جی نے ان کو پھر چار بھباہ کی باغڈور ان کو سومپ دی تھی بعد میں انگریجیوں نے آجاد ہنج فوج کے سپائیوں کو گرپتار کر لیا اور پھر ان میں نجیر حسین بھی گرپتار ہو جاتے ہیں حالانکہ دیش آجاد ہونے کے بعد سب کو رہا کر دیا جاتا ہے اور نجیر حسین کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے لیکن دوستو رہا ہونے کے بعد اب نجیر حسین کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا وہاں بے روزگار ہو چکے تھے اب انہوں نے بنگالی دوستوں کے ساتھ کلکتہ جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں وہ سیدھا نیتا جی کے بھائی سے ملے اور انہوں نے فلم پروڈوسر بین سرکار سے ان کی ملاقات کروا دی یعنی کی نیتا سواج سندر بوسک جو تھے ان کے جو بھائی تھے ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر وہ بھائی ان کو فلم ڈائریکٹر سے ملاقات کروا دیتے ہیں دوستو پروڈوسر تھے بین سرکار ان سے ملاقات کروا دی جاتی ہے یہاں پر ناٹک لیکھن اور اداکاری کرنے لگے تھے اب یہاں پر نجیر حسین جو تھے اور ایک بار مسور ڈائریکٹر ویمل روئے ان کا ناٹک دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ناٹک دیکھ کر بہت خوص ہو جاتے ہیں نجیر کی ایکٹنگ اتنی پسند آئی کہ ویمل روئے نے ان کو اپنی فلم پہلا آدمی میں بجرگ پتا کے رول کے روپ میں سائن کر لیا تھا انیس سو پچاس میں آئی اس فلم میں انتیس سال کے نجیر نے پتا کا رول ایسا کیا کہ ویمل دا بھی حیران ہو گئے تھے ان کی اس ایکٹنگ کو دیکھ کر کے یعنی کہ پتا کے گیٹ اپ میں انتیس سال کی عمر تھی لیکن پتا کے گیٹ اپ میں وہ بلکل بجرگ لگتے تھے اور ان کا جو ایکٹنگ کرنے کا سٹائل تھا وہ بھی بڑا جبدرست تھا اس کے بعد ویمل دا کی فلموں میں تو جیسے نجیر انیواریہ ہی ہو گئے تھے ان کی فلم ما ویراج بہو یہودی اور پری نتا میں نجیر بے جوڑ ابھی نے نجیر نے کیا تھا دوستو یہاں پر ان کا کیریر اب چل نکلا تھا اور اسی بیج نجیر بمبئی آ جاتے ہیں اور مسور ہاتھ سے کلاکار اسیس سین کے پڑوسی بن جاتے ہیں اور وہاں پر فلموں کا گیان لینے لگتے ہیں اب دو بیگا جمین دیو داس نیا دور جیسی فلموں میں بہترین اداکاری سے اپنی ایک الگ پہچان وہاں پر جا کر بنا رہتے ہیں خاص کر دیو داس فلم میں ایکٹر کے بچپن کے رول کی سیوہ کرنے کا جو رول تھا جس میں ان کا نام تھا درم داس درم داس کی بھومی کا تو آج تک لوگوں کو یاد ہے اتنی اچھی طرح سے انہوں نے نبھائی تھی وہیں پریم پجاری فلم میں ایک ٹانگ والے اپائز سپائی کی بھومی کا کو بھی بھلا کون بھول سکتا ہے وہے بھومی کا بھی بڑے ہی سوک سے انہوں نے نبھائی اور لوگوں کے دلوں میں بس گئے تھے ان کی کچھ یادگار فلمیں بھی ہیں جن کے میں نام لینا چاہوں گا امر اکبر انتھنی، کٹی پتنگ، کسمیر کی کلی، کرمی یوگی، برننگ ٹرین، مہتماں، کمارا باپ، انوراگ، میرے جیون ساتھی، سرمی لی، ہم جولی، آیا ساون جھوم کے اور گنگا جمنا یہ بہت ساری فلمیں ان کی ہیں جو کی بہت ہی زیادہ ایک طرح سے کہتے سوپر صدی پر پہنچی تھی، ہٹ ہوئی تھی گنگا جمنا میں پولیس افسر بن کر اپنے بھائی کو ہی پکڑنے کا رول بڑھا ہی ان کا لا جواب تھا اپنے بھائی کو ہی ارسٹ کرنا چاہتے تھے ویسے نظیر نے بھوزپوری سینیما کے بھی بہت ساری فلموں میں کام کیا ہے ایک بھوزپوری کی سوپر ایٹ فلم ہے جس کا نام ہے گنگا مییا توہرے پیاری چڑھے بو یہ بہت ہی سوپر ایٹ فلم رہی تھی اور آج بھی یہ لوگوں کے بیچ میں بہت چرچت فلم ہے اب تک بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں پچاس سے ستر کے دسک میں وہ چھائے ہوئے تھے انہوں نے پانسو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کر لیا تھا اور بہت ہی سوپر سے دھو چکے تھے گھر گھر میں لوگ ان کو پہچانے لگے تھے خاص کر مجبور پتا کے رول ان کو بہت زیادہ ملا کرتے تھے ویسے جندہ رہتے ہوئے ان کی موت کا قصہ بھی بڑا ہی مسہور ہے دوستو جندہ رہتے ہوئے ان کی موت ہو گئی تھی جو کہ میں نے پہلے کہا تھا اس کے بارے میں بھی یہاں پر اب جاننے والے ہیں کہ کس طرح سے جندہ رہتے ہوئے ان کی موت ہو گئی تھی جب نجیر آجاد ہند فوج میں گئے تھے تو انگریج انہوں نے ان کو گرپتار کر لیا تھا اور دوستو پورے جلے میں خبر یہ پھیل گئی تھی کہ انگریج انہوں نے نجیر کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا ہے تو اس کے گاؤں والے اور اس کے گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا نجیر اب مر چکا ہے ان کے گھر والے اور پورا گاؤں تو سمجھتا ہی تھا باقی پورے جلے میں بھی یہی خبر تھی ایک بار انگریج ان کو ٹرین میں لے کر دلی سے دوسری جیل میں لے جا رہے تھے سپ کرنے کے لیے تب ہی راستے میں ایک گاؤں پڑتا ہے جو کہ ان کے گاؤں کا قریبی گاؤں کا سٹیشن تھا جس کا نام ہوتا ہے دلدار نگر تو وہاں پر وہ ایک چٹھی پل لکھ کر ڈال دیتے ہیں کہ میں میرا نام نجیر اور میں پھلانے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میری موت نہیں ہوئی ہے ایسی افواہ اڑائی جا رہی ہے دوستو بدقسمتی سے یہ پتر اور ان کے ہی گاؤں کے ایک یوک کو مل جاتا ہے اور پورے گاؤں میں اب پتا چل جاتا ہے کہ اب نجیر جندہ ہیں وہ مرے نہیں ہیں ان کی جو سادھی ہوئی تھی وہ ہپازت نام کی لڑکی سے ہوئی تھی ان کو ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئے اور بیٹی کا نام ہیرول نسا اس کی سادھی دلدار نگر میں ہو گئی تھی جس نگر کے ریلوی سٹیشن پر انہوں نے چٹھی لکھ کر پھیکی تھی وہیں پر اپنی بیٹی کی سادھی بھی انہوں نے کی تھی اور ان کے بیٹے کا نام ہوتا ہے ممتاج حسین جو کی ممبئی میں ہی رہتے ہیں فیلال نجیر ممبئی میں ملار علاقے میں رہا کرتے تھے اور نجی جیون میں وہ ایک سینک کے طرح ہی تھے روز صبح صبح روڑ پر دوڑنا آن کے لیے عام بات ہوتی تھی لوگ سب ہی ان کو دیکھا کرتے تھے جس دن بارس ہوتی اس دن وہ چھاتا لے کر روڑ پر موننگ واک کے لیے جایا کرتے رات کو کھانے کے بعد بھی وہ سہر پر جایا کرتے تھے یعنی کی پوری طرح سے فٹ تھے اور اتنے فٹ ہونے کے باب جود بھی نجیر کو دل کی گمبیر بیماری نے گھیر لیا تھا انیس سو ستاسی میں ایک فلم جس کا نام تھا تکولیا چمکے آدھی رات تکولیا چمکے آدھی رات یہ فلم بنا رہے تھے لیکن اچانک سولہ اکٹوبر انیس سو ستاسی کو ان کو اتنا بڑا دل کا دورہ اٹھتا ہے کہ ہسپیٹر لے جانے کا موقع بھی ان کو نہیں ملتا ہے ان کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اور اس دنیا سے ویچل بستے ہیں تو ایسے تھے نجیر حسین جو کی بہت ہی مہن کلاکار تھے جنہوں نے اپنی اداکاری سے لوگوں کے دل لوٹے اور سبی کا من لوبھایا تو آپ اس ایکٹر کے بارے میں جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور دوستو جیون کے اندر انسان کیا کیا کرتا ہے اور انت میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگتا ہے انت میں پرمانتما کے پاس جانا پڑتا ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ لوگ جب فٹ نہیں رہتے ہیں تو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں لیکن یہ تو فٹ بھی رہا کرتے تھے پھر بھی ان کو دل کی بیماری نگھیر لیا تھا اور ان کی موت ہو گئی تھی ہو سکتا ہے اوپر سے ان کے بارے میں لکھا ہی ایسا ہو ان کی آپ کو کونسی فلم اچھی لگتی ہے آپ کمنٹ بوکس میں ضرور لکھا کریں اور ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا آپ کو یہ بھی آپ ضرور بتائیں کمنٹ بوکس میں لکھ کر اگر آپ پروگرام مجلدی پھر سے لے کر آنگا کسی دوسرے کلاکار کے اوپر تب تک آپ خوش رہیں سابدھان رہیں جہن جہ بھا